بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج فضل الرحمن نے عمران خان کے خلاف ایک ایسا مذہبی کارڈ کھیلا ہے جو ہمیشہ سے تو وہ کھیلتا ہے لیکن آج اس کی انتہا کر دی ہے اس نے کلیرلی کہا ہے کہ عمران خان عالمی اداروں اور اسرائیل کا مرہ ہے اور سہونی طاقتیں اس کو بیک کر رہی ہیں میں اس پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کی چال کامیاب نہیں ہونے دیں گے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ میں کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور اس صورت میں اس شخص نے اعلان کیا اس نے کہا کہ ہم اس کو سیاست سے باہر پھینک دیں گے اور ساتھی فضل الرحمن نے سلمان روشدی اور نجانے کون کون سے الزامات عمران خان پر لگائے اور حیران کن طور پر فضل الرحمن یہ ساری چیزیں دیکھ کر پڑھ رہا تھا اب ذرا سمجھ جائیے گا کہ فضل الرحمن کے پیچھے کون ہے دیکھیں فضل الرحمن کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان بہت طاقتور ہو چکا ہے اور تین ممالک میڈییشن کا رول پلے کر رہے ہیں عمران خان اور جن کی عمران خان سے لڑائی ہے ان کے درمیان تاکہ چیزیں سیٹل ہو جائیں اور عمران خان کو نکالنے والا جو کھیل ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور اب وہ دوبارہ دو تہائی اکثریت سے آئیں گے اور اگر یہ معاملات تیہ ہو گئے تو دونوں فریقین میں یہ چیز تیہ ہوگی کہ عمران خان کسی ادارے پر تنقید نہیں کریں گے اور عمران خان کے لیے صاف شفاف الیکشن ہوگا اور عمران خان امریکہ کے خلاف ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے یعنی ایسی صورتحال ہوگی کہ عمران خان بیلنس رکھیں گے چائنہ ہو روس ہو یا امریکہ سب کے ساتھ تعلقات ہوں گے اور عمران خان کسی کے خلاف وہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے جو وہ اپنے جلسوں وغیرہ میں کرتے ہیں اب یہ بات فضل الرحمان کو کھٹک رہی ہے آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان کے پیچھے کون ہے یہ بات سمجھنے والی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ابھی گرائی گئی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فضل الرحمان نے جو اس سے پہلے اس سے دھرنا کروایا گیا تھا کس نے فضل الرحمان کو کہا تھا کہ اسلام آباد میں بندے لے آؤ اور اس کے بعد عمران خان کا تختہ الٹ جائے گا عمران خان کا تختہ تب بھی الٹنے کی کوشش کی گئی تھی یہ الگ بات ہے کہ وہ کوشش ناکام ہو گئی فضل الرحمان نے اب جب حکومت گرائی تو اس نے کہا کہ خیزان کو بھیجنا ہمارا کام تھا بہار آتی ہے یا نہیں آتی یہ ہمیں نہیں پتا یہ حکومت جو گرائی گئی اور جو حالیہ دنوں میں ہوا ہے دو نمبر امریکہ کے کہنے پر فضل الرحمان کو اس میں کہا گیا تھا کہ تم صدر پاکستان بنو گے اب یہ جو مذہب کارڈ کھیل رہا ہے اس نے جو دھمکی دی ہے اس میں درحقیقت عمران خان کی جان لینے کی دھمکی دی ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اور اس صورتحال میں آخری حد تک جائیں گے کیونکہ عمران خان اصل میں ہر طاقت سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور یہ ان کو گوارہ نہیں ہے اب یہ لوگ اس کی جان کے پیچھے پڑے ہیں جس طرح دیکھیں کہ وقار دستی وقار ستی جو جیو کا پیڈ صحافی ہے اور اس نے جو ٹویٹ کی اور جو ویڈیو آئی اور سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے بند کے آئی ہے اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں وہی میڈیا سیل جو مریم بی بی کے تحت کام کرتا ہے اور اس کے اور اس کے لیے بطور ایک لفافی کے طور پر وقار ستی کو استعمال کیا گیا یعنی مذہبی کارڈ اس میں استعمال کیا گیا صحابہ کی توہین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نعوذ باللہ گویا عمران خان کی زبان سے ایسے الفاظ جو ہے وہ بیان کیا جا رہے ہیں اس طرح کی باتیں اس میں کی گئی ہیں اور اللہ معاف کرے کتنی بری طریقے سے عمران خان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے فضل الرحمن کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اصل میں یہ فساد کریئٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم سب نے مل کر عمران خان کو نکالا اور اب وہ تو دو تہائی اکثریت سے آ رہا ہے میں نے تو آ کر اور اس نے تو آ کر کسی کو چھوڑنا نہیں ہے اور جنہوں نے مجھے بھیجا تھا دھرنا کروانے اور عمران خان کا تختہ الٹنے یہ تو ان سے بھی آگے نکل چکا ہے آپ دیکھیں فضل الرحمن نے کہا تھا کہ دعائے خیر ہو چکی کس نے یہ نوید اس کو سنائی تھی یہ بات سمجھنے والی ہے دیکھیں فضل الرحمن کہتے کیا ہیں کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں جس دن عمران خان نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ایبسلوٹلی نوٹ سے بھی پہلے کی بات ہے تب عمران خان نے ملاقات میں امریکیوں کو کہا تھا ٹرمپ کا دور تھا جنگ ختم کرنے کی بات ہوئی فائنل ہو گئی فضل الرحمن کو تو چاہیے تھا کہ اس پر عمران خان کا ہاتھ چوم لیتا لیکن اس بندے نے کہا نہیں ظاہر ہے جو اس کو چابی دینے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا دیکھیں جو ان کے مورے ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے خلاف جایا جائے آپ یہ دیکھیں کہ فضل الرحمن یہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان اس لیے مشہور ہو گیا کیونکہ اس نے امریکہ کا چورن جو پاکستان میں بکتا ہے عمران خان نے وہ چورن بیچا اور مشہور ہو گیا آپ بتائیں فضل الرحمن یہی چورن کتنے لمبے عرصے سے بیچ رہے ہیں لیکن کبھی اس کو سیٹیں ملی ہیں کبھی میجورٹی ملی ہے نہیں ملی عمران خان کے لیے ایسا کیوں ہوا کیونکہ فضل الرحمن کی حکومت کو تو امریکہ نے کبھی نکالا نہیں یہ تو انہی کا پٹھو انہی کا غلام انہی کا بکاؤ مال ہے مگر عمران خان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا پھر سائفر کا دیکھیں کمال کی بات ہے کہ یہ مانتا نہیں کہ کوئی سائفر آیا تھا حالانکہ نیشنل سیکیورٹی میں قومی سلامتی کی جو کمیٹی تھی اس میں آرمی چیف تھے آئی ایس آئی چیف اور پرائم منیسٹر خود بھی موجود تھے ان سب نے یک زبان کہا کہ ہاں ایک سائفر آیا تھا واقعی لکھا تھا ہم تسلیم کرتے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں بعد میں ڈیماش کرنے کی بھی بات ہوئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکہ نے لکھا تھا صورتحال میں ان سب کو تکلیف یہ ہے کہ امران خان آ رہا ہے بہت زیادہ پاور کے ساتھ اور یہ لپیٹ کر لے جائے گا انہیں اور اگر ہم اس کی چال میں آ جاتے ہیں تو گیم ایس آور ہمارا تو دھندا دھندا ہے پر گندہ ہے ہمارا دھندا تو ختم ہو جائے گا لہٰذا فضل الرحمن کو لگایا گیا ہے کہ امران خان سے لینا ہے تم نے بدلا فضل الرحمن کو یہ پتا چلا ہے کہ باہر سے معاملات میں کچھ ممالک جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں معاملات تیہ کر رہے ہیں اور یہ بات اس بندے سے حضم نہیں ہو رہی خیبر پختونخواہ میں تو پہلے ہی فضل الرحمن کی منجی امران خان نے ٹھوک دی ہے اب تکلیف یہ ہے کہ اصل میں جو اسے صدر بنانا تھا جو پلان تھا وہ سب الٹ گیا پی ڈی ایم بھی اب فارغ ہو چکی ہے لہٰذا اس پورے کھیل کے میدان میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اب یہ امران خان پر برس رہا ہے یہ نفرت کرتے ہیں امران خان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو امران خان کو چھوڑنا نہیں ہے اب یہاں پر فضل الرحمن جو کہہ رہا ہے وہ اصل میں دھمکی دے رہا ہے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا اور میں امران خان کے پیچھے پڑ گیا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ کیسے اقتدار میں آتا ہے یہ اصل میں اس کی جان لینے کی دھمکی ہے یہ جو کھیل شروع ہوا ہے اور جن لوگوں نے یہ کھیل شروع کیا ہے دیکھیں اب پردے ہٹ چکے ہیں سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اصل میں پلیئرز کون ہیں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں آج پنجاب کے اندر پرویز الہی کی حکومت ہے چند سیٹوں پر پرویز الہی بلیک میل کر کے امران خان کو یہاں تک آیا ہے یہ کوئی نظریاتی بندہ نہیں ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں چار سیٹے ہیں اگر اتنا ہی ہوتا تو امران خان کو کہتا کہ آپ اپنا بندہ لے آئیں آپ کا حق بنتا ہے آپ دیکھ لیں پنجاب حکومت نے اب تک نون لیگ کے خلاف کوئی بڑا کیس اب تک کیوں نہیں کیا فوج والے معاملے میں مارڈل ٹاؤن والے معاملے میں پچیس مئی کو ہونے والے مظالم پر اب تک کوئی ایف آئی آرز پروپرلی نہیں کٹ سکیں وجہ کیا ہے کیونکہ پرویز الہی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے کھلاڑی ہیں بچہ بچہ جانتا ہے وہ کبھی ایکشن نہیں لیں گے یعنی اگر نون لیگ کی یہاں پہ حکومت ہوتی پنجاب میں رانہ سناولہ ہوتا تو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی لیکن یہ تو ایسا نہیں کر سکے تو یہاں سے سمجھ جائیں کہ پنجاب کے اندر پرویز الہی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہماری لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں ہم تو صرف کٹ پتلیاں ہیں تو اب اس صورتحال کے اندر آپ دیکھ لیں کہ فضل الرحمان کا استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے دھرنا کروایا تھا فضل الرحمان سے وہی اب اس کو دوبارہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی لہٰذا اس پورے کھیل میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ یہ ترقی جتنی مرضی کر جائیں مگر ان کی خباست ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو نفرت اصل میں اس چیز سے ہے کہ عمران خان اسلام کی بات کرتے ہیں تو دنیا سنتی ہے مگر جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ہمیں مو لگانے کو تیار نہیں ہے